ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریسلنگ کی دنیا کے عظیم ترین ریسلر انڈر ٹیکر نے اپنی الودائی تقریر میں یہ سنسی کے بارے میں کیا بات کہیں اور پھر اس کی بات پر لوگوں نے کیا ریاکشن دیا دوستو انڈر ٹیکر نے تقریبا تین دہائیاں تقریبا تیس سال ریسلنگ کے رنگ پر حکومت کی انڈر ٹیکر کا اصلی نام مارک ہینری ہے مارک جیسے کہ گاسپل آف مارک ہے مرکس کی انجیل تو اس کا نام مارک ہینری ہے دوستو انڈر ٹیکر جب ریسلنگ میں آیا تو وہ بڑے بڑے مختلف انداز میں رنگ میں اترا سب سے پہلے وہ پیتل کی سراہی کے پیچھے پیچھے چلتا آتا تھا لمبے لمبے پال اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا کالے کپڑے پہنے اس کے بعد اس نے کئی سٹائل بدلے کافی دیر تک وہ موٹر سائیکل پار جو پاکستان میں چھوٹے موٹر سائیکل استعمال ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات یہاں پہ لوگ موپیڈ کہتے ہیں لیکن موٹر سائیکل جو ہے یہ بڑی موٹر سائیکل ہوتی ہے دوستو وہ اس پر انڈر ہوتا رہا پھر وہ ایک سفید رنگ کے گھوڑے پہ جس کے پیچھے چھوٹی سی بگی ٹائپ کی ایک چیز ہوتی تھی وہ اس پر بیٹھ کے بھی آتا رہا پھر وہ تابوت میں بند ہو کے بھی آیا بجلیوں کی آوازوں کے ساتھ بھی داخل ہوا اور اس کے سامنے کئی لوگ مشلیں اٹھائے کھڑے ہوتے تھے اور آستا آستا چلتے تھے اور وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہوا رنگ میں داخل ہوا رنگ میں اندھیرہ چھا جاتا تھا اور انڈر ٹیکر اپنے ہاتھ اٹھاتا تھا اور پھر روشنی ہو جاتی تھی لوگوں نے انڈر ٹیکر کو بہت پیار دیا بہت مان سمان دیا اور وہ اس چیز کا اہل بھی تھا اس کے آنے پہ ایک خاص قسم کا میوزک جو تھا وہ بھی پلے کیا جاتا تھا لیکن بل آخر کچھ تیر پہلے انڈر ٹیکر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا دوستو جب وہ اپنی الودائی تقریر کر رہا تھا تو اس نے اپنے سب دوستوں کا شکریہ دا کیا جو اس کے ساتھ ریسلنگ کے میچز کھیلتے رہے دوستو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسلنگ جو ہے یہ جو صحیح ایک پہلوانی ہوتی ہے کشتی ہوتی ہے یہ اس طرح کی ہے یہ ویسے نہیں ہے اس کو کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ یعنی کہ سب کچھ پہلے تیہ ہوتا ہے کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے اس لئے اس کو ڈویو ڈویو ای انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں سکرپٹ پہلے لکھا جاتا ہے کس نے کس کو کس وقت مارنا ہے کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے یہ سارا کچھ پہلے سے تیہ ہوتا ہے لیکن وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ریل ہوتا ہے جمپ لگانا موکے وغیرہ تو وہ اس لئے نہیں مارتے لیکن ان کے سارے سٹنٹس جو ہیں وہ ریل ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری چوٹیں لگتی ہیں دوستو انڈرٹیکر جب اپنی الودائی تقریر کر رہا تھا تو اس نے اپنے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات کہی اس نے بتایا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس وقت بھی کام کرنا پڑتا ہے جب اسے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بہت درد ہو رہا ہوتا ہے انڈرٹیکر کئی بار ہسپیٹلز میں گیا اس کو بہت زیادہ چوٹے لگی لیکن اپنے فینس کی خاطر اپنے چہنے والوں کی خاطر بہت دفعہ وہ درد اور تکلیف میں بھی آیا اور اس نے میچ کھیلا دوستو انڈرٹیکر نے بہت زیادہ شکریہ اپنی فیملی کا ادا کیا لیکن جب وہ اپنی تقریر کے اختتام پر پہنچا تو اس نے اپنی موجودہ بیوی کا انڈرٹیکر کی طلاق ہو چکی تھی اور اس نے جو اب اس کی بیوی ہے اس کا اور اپنے بچوں کا شکریہ دا کیا اور جب وہ اپنی بیوی کا شکریہ دا کر رہا تھا تو انڈرٹیکر نے کہا کہ میں اپنی بیوی کا بے حد شکر گزار ہوں کیونکہ وہ مجھے واپس میرے نجات دہندہ یا سمسی کے پاس لے گئی دوستو انڈرٹیکر نے اپنی تقریر میں بہت خوبصورت باتیں کی تھی نوجوانوں کے لیے یہ تقریر سننے والی ہے اور اس کی ہر بات پہ لوگوں نے بے اتحاشا تالیاں بجائیں لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کا شکر گزار ہوں جو مجھے میرے سیویر یا سمسی کے پاس واپس لے آئی تو دوستو ہال میں اتنی زیادہ کلیپنگ ہوئی اتنی تالیاں بجی کہ اس چیز کا کسی کو اندازہ نہیں دا بہت دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ لوگ خدا کو نہیں مانتے اور بہت ساری یہاں کی خواتین کے بارے میں بھی غلط باتیں ہوتی ہیں لیکن دوستو اچھائی برائی ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں دوستو میں بہت دفعہ سندے والے دن جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے چرچز ہیں امریکہ میں چرچز کے سامنے گاڑیوں کی کتاریں لگی ہوتی ہیں وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں اور کوئی یہاں پہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ آزادی ہے کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے دوستو آج میں ایک خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں مانکی ہیں لیکن ہماری تو سنی نہیں گئی دوستو دو تین باتیں بہت ہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرا بلکہ سوال ہے آپ سے کہ آپ خدا کو کون سا ٹائم دیتے ہیں جب آپ تھک ہاتھ جاتے ہیں سارے کام میں ڈالیتے ہیں تب خدا سے بات کرتے ہیں یا اپنے سارے دن کا جو بیس ٹائم ہوتا ہے وہ خدا کو دیتے ہیں امریکہ میں یہاں پہ لوگ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں لیفٹ آورز لیفٹ آورز عام طور پہ یوز ہوتا ہے جب آپ کسی کے گھر پارٹی کے لیے یا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو کھانا کافی مقدار میں بچ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ سارے لیفٹ آورز ہیں اگر کسی نے اپنے گھر لے جانا ہے تو اسے لے جا سکتا ہے تو لوگ پھر ڈبوں میں کھانا ڈال کے واپس گھر لے آتے ہیں اس بچے کھچے کھانے کو جو ہے وہ لیفٹ آورز کہتے ہیں تو یہاں پہ امریکہ میں لوگ خاص طور پہ ماں باپ اپنے بچوں کو یا پاسٹرز جو ہیں فادر سہبان جو ہیں وہ اپنی جو ان کی کمیونٹی ہے اس کو نصیحت کرتے ہوئے اکثر یہ کہتے ہیں کہ خدا کو لیفٹ آورز نہ دیں اپنا بچا کچھا ٹائم نہ دیں پل کے آپ کے دن کا جو بیس ٹائم ہے وہ خدا کو دیں تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا خدا کو اپنے دن کا بیس ٹائم دیتے ہیں اور کیا آپ کی دعا محض ایک رسمی دعا ہوتی ہے ایک خانہ پوری کے لیے یا آپ سنجیدگی سے دل سے دعا کرتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ آپ دس آنے کی دعا سے دس ہزار ڈالر والا جواب جو ہے نا وہ توقع نہیں کر سکتے پتہ نہیں یہ بات کس ہاتھ تک سچ ہے لیکن میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں خدا کے لیے خاص وقت نکال نکال پڑتا ہے اور سنسیر لی دعا کرنی پڑتی ہے خدا بے شک ساری دعا سنتا ہے کسی دانشور نے کہا تھا کہ ہر دعا سنی جاتی ہے لیکن مخلص دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے دوستو بعض اوقات خدا کچھ دروازے بند کر دیتا ہے کیونکہ اس نے آپ کے لیے نئے دروازے کھلے رکھے ہوتے ہیں لیکن ہم زبردستی اسی دروازے پہ بند دروازے پہ پیٹ رہے ہوتے ہیں کاش کہ وہ دروازہ کھل جائے حالانکہ خدا نے اسے کہیں بہتر دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ چلے آؤ بہت سارے لوگ ہمیں زندگی میں چھوڑ جاتے ہیں یہ بھی بعض اوقات خدا کی مزی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے ماضی سے اپنے غم سے اپنے دکھ سے باہر نہیں آنا چاہتے ہم خدا نے ہمارے لیے جو نیا اور خوبصورت رکھا ہوتا ہے اس کی طرف جانا نہیں چاہتے دوستو جب دعا کریں مخلصی سے کریں ایک گلہ ہے کہ ہم بہت سارا وقت جو ہے وہ ٹی وی ڈرامیں دیکھتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں ہر روز بقائدی سے ہم ایک یا دو ڈرامیں دیکھتے ہیں دو گھنٹے جو ہیں وہ انٹرٹین پہ لگاتے ہیں تین ہوں یا پندرہ منٹ گئے تو لوگ بور ہو جائے تو کہتے دعا دل صحیح ہوتی ہے اور روزہ دل صحیح ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہم اس طرح کے ہیلے بہانے جو ہیں وہ تراشتے ہیں دوستو انڈرٹیکر جیسے بڑے ریسلر نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس کی طرف واپس لوٹایا ہے دنیا کے ایک مشہور ترین اور امیر ترین انسان نے یہ بات کی یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے خالق کو اپنے مالک کو یاد رکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ساری دنیا اسے گوڈ کہہ کہ بلاتی ہے صرف آپ ایز اکریشن اسے ہیونی فادر یعنی آسمانی باپ کہہ بلا سکتے ہیں تو جی ہاں دوستوں آج کا پروگرام اتنا ہی تھا دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسین خنم موسیقی